اگر آپ کے کسی بھی ایم آئی کے فون میں میسیجز ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو کس طریقے سے دوبارہ سے ریشٹور کر سکتے ہو گائز کئی کبار کیا ہوتا ہے ہمارے فون میں کافی سارے میسیج آتے ہیں اور ان میں سے کچھ میسیج ہوتے ہیں بینک سے ریلیٹڈ جو کی کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور گلتی سے اگر وہ ہم نے ڈیلیٹ کر دی گئے تو ہمیں پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے کہ کتنا ٹرانسفر ہوا ہے اماؤنٹ کسی نے اگر ہمیں روپے بھیجے ہیں یا پھر ہم نے کسی کو روپے بھیجے ہیں کریڈٹ یا ڈیبیٹ والے ہی میسیج آتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی میسیج ڈیلیٹ ہو جائے تو وہ بہت بڑی پرابلم کریٹ کرتا ہے تو گائز اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے جو ڈیلیٹڈ میسیج ہیں وہ سب آپ کہاں سے دیکھ سکتے ہو اور ان کو کس طریقے سے ریشٹور کر سکتے ہو تو گائز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل ٹیکنو پانچال کو سبسکرائب کریں اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے اور ساتھ میں گائز اس بیل آئیکن پر دائکے آل پر پریس کر دیں جس سے جب کبھی میں کوئی ٹیکنیکل ویڈیو بنا ہوں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو گائز سب سے پہلے میں آپ کو اپنی فون سے انٹیوڈیوز کر دیتا ہوں کہ میں کون سا فون یوں کر رہا ہوں دیکھیں اب آؤٹ فون میں چلتے ہیں گائز اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ریڈیوی نوٹ 9 pro max اوکے اب گائز اس کیس میں آپ کے پاس کسی بھی طرح کا ایمائی کا فون ہو سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے اوکے یہ ویڈیو ہر طرح کے ایمائی ریڈیوی پوکو فون میں ورک کرے گی آپ کے فون میں جو ضروری چیز ہے گائز وہ یہ ہے کہ آپ کا فون ایمائی اکاؤنٹ مطلب آپ کے فون میں ایمائی اکاؤنٹ سے لاغ ان ہونا چاہیے اندر اوکے اب دیکھیں وہ نورمل ہر کسی کے فون میں ہوتا ہے جب آپ نے کبھی فون خریدا ہوگا تو آپ نے ایمائی اکاؤنٹ ضرور بنایا ہوگا اوکے اب آپ کو کرنا کیا ہے گائز دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کروم اوپن کرنا ہے یا پھر آپ جو بھی براؤزر آپ کے فون میں ہے آپ اس کو آن کر کے رکھ سکتے ہو اوپن کر کے رکھنا ہے گوگل پہ جانا ہے اور ڈائریکٹ یہاں پہ لکھنا ہے شاومی کلاوڈ شاومی کلاوڈ پہ آپ کو جانا ہے اس طریقے سے یہاں پہ آئے گا سائن ان وید ایمائی اکاؤنٹ اور جیسے آپ اس پہ ٹیپ کروگے تو کچھ اس طریقے سے آئے گا دیکھئے سائن انٹو یور ایمائی اکاؤنٹ ایمائی اکاؤنٹ کیا ہے گائز جتنے بھی ایمائی کے فون ہے ایمائی کے ایمائی شاومی ریڈمی پوکو یہ جتنے بھی ڈیوائسز ہیں ان سب ہی میں ایمائی اکاؤنٹ ہوتا ہے ایمائی اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے گائز آپ کے جیسے کی کونٹیکٹ نمبر ہوگئے پوٹوز ہوگئے آپ کے نوٹس ہوگئے یا پھر میسیجز ہوگئے یہ سب ہی کا بیک اپ ڈیٹا اس میں رہتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ بول رہا ہے سائن انٹو یور ایمائی اکاؤنٹ تو ایمائی اکاؤنٹ پہ سائن ان کرنا ہے میرے کو میں کر رہا ہوں فون نمبر سے تو یہاں پہ سائن ان وید using phone نمبر پہ میں ٹیپ کروں گا یہاں پہ کنٹری جیسے ہم انڈیا سے ہیں تو انڈیا پہ میں ٹیپ کرنا ہے آپ جس کنٹری سے ہیں اس کنٹری کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لے انڈیا دیکھا یہ گیا اب میں یہاں پہ اپنا نمبر ڈال رہا ہوں یہ میرا نمبر ہے میں نے نیچ کر دیا ہے اب یہاں پہ کوڈ آئے گا اور کوڈ کو میرے کو یہاں پہ ڈال رہا ہے اوکے میں کوڈ کو ڈال دیتا ہوں اور سائن ان پہ ٹیپ کر دیا اوکے دیکھئے یہاں پہ اوپر ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہو in.i.mi.com اوکے اوکے دیکھئے یہاں پہ یہ شاومی کا کلاوڈ اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ میرا نام لکھا رہا ہے امیت پانچال اوکے اور یہاں پہ دیکھیں ٹریس ہے جیسی میں ٹریس پہ جاؤں گا تو جتنے ڈیلیٹیڈ آئیٹم ہوں گے ان سب کے بارے ہم دکھائے گا کیا آپ کا کونٹیکٹ ڈیلیٹ ہے یا پھر میسیڈ ڈیلیٹ ہے یا پھر نوٹس میں سے کچھ ڈیلیٹ ہے اوکے تو دیکھیں اب میں میسیڈ پہ ٹیپ کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ کچھ میسیڈ ہے جو کی یہ ڈیلیٹیڈ میں دکھائے جا رہے ہیں اوکے یہاں پہ اگر آپ کے ابھی میں نے گئے یہ سیکیورٹی پرپس کے لئے یہاں پہ ہائیڈ کر دیا ہے اوکے یہاں پہ آپ کے میسیڈیڈ میسیڈ کو یہاں پہ دکھائے گا ٹریس تو ٹریس میں یہ آپ کو دکھائی دے جائیں گے آپ کے جو بھی ڈیلیٹیڈ میسیڈ ہوں گے جیسی آپ ان پہ ٹیپ کرو گے تو یہ آپ کو پورے پورے میسیڈ دکھ جائیں گے ٹھیک ہے بیک آتے ہیں گئیس اور پھر سے بیک آتے ہیں جیسے آپ دیکھیں اس میں کونٹیکٹس میں بھی ہے کونٹیکٹ میں آپ کے کونٹیکٹ جتنے بھی کونٹیکٹ ابھی تک آپ کے شاومی کلاوڈ میں وہ سب آپ کو یہاں پہ کونٹیکٹ دکھائی دے جائیں گے یہاں پہ 848 کونٹیکٹ ہے اگر کوئی بھی کونٹیکٹ ڈیلیٹ ہوگا تو وہ یہاں پہ دکھائی دے جائیں گا اور دیکھیں اس میں کیا کچھ ہے گیلری ہے گیلری میں سے ابھی یہاں پہ لکھا رہا ہے no photo you can apply some and no photos from the private album are not displayed here you can view them in album دیکھیں photos کب دکھائی دے گی تب آپ نے ان کو synchronize پہ allow کر رکھا ہوگا دیکھیں setting میں آنا ہے آپ کو اور سب سے نیچے my account یہ accountant synchronize یہاں پہ نیچے آپ کو xiaomi cloud ملے گا اب دیکھیں گا یہاں پر جو synchronization کا feature میں نے کس کس پہ apply کر رکھا ہے message پہ on ہے contact پہ on ہے call history and decoder off ہے تو اگر میرے message کو میں delete کروں گا تو message directly synchronized ہے last time دیکھیں یہاں پہ synchronized on کر رکھا last time synchronized دکھا رہا ہے یہ 1 تاریک 4 اپریل اور 2021 کو 7 22 minute پہ تو اس سے پہلے پہلے کہ جتنے deleted message ہے وہ میرے شاومی cloud مل جائیں گے تو guys اور دیکھیں یہاں پہ بھی آتا ہے deleted item یہ یہ وغیرہ دیکھیں ہیں یا پھر آپ recover کرنے میں سکچم ہو پائے ہیں تو please اس comment پہ کو like کریں اور جو بھی آپ best comment ہے آپ اس ویڈیو کے نیچے میں نے اپنے telegram چینل کا link ڈال رکھا ہے تو آپ جا کے اسے بھی جائن کر لیں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے اسی طرح کی technical ویڈیو بناتا رہتا ہوں میرا دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو کا notification نہیں مل پا رہا ہے تو please آپ اس ویڈیو کے نیچے comment کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کس طریقے سے مطلب ملی ہے مطلب آپ سرچ سٹر میں ملی ہے یا پھر آپ نے گوگل میں یا یوٹیوب میں سرچ کیا ہے تو پھلیز اس بارے میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا دیں thank guys love you and bye